کہ اہلِ حدیث سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کہ جو حدیث کی دیکھیں ان کے جو مختلف طرح کے کام ہیں حدیث کے تعلق سے حدیث کی طرف نسبت ہے تو یہ مختلف کام سب اس میں آ جاتے ہیں دس بارہ چیزیں میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے چیز تو روایت اور حفظ حدیث اس لسل میں تو کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے کیوں ہے روایت اور حفظ حدیث میں علول حدیثی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے دوسری چیز کتابت اور تدوین حدیث کتابت حدیث لکھنے کا کام اور اس کی تدوین اور تصنیف کا کام یہ بھی علول حدیثی نے کیا پھر اس کے بعد نقد حدیث یعنی حدیث کی تنقید چھان پھٹک اور کھوٹے خرے کے اندر میں تنمیز کرنا کہ صحیح حدیث کیا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیثیں کی ہیں یہ بھی علول حدیثی کا میدان ہے اس کے بعد ایک میدان آتا ہے فقہ الحدیث یعنی حدیث سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا اور اس سے کیا استنباد ہوتا ہے اور اس کے یعنی تو یہ فقہ الحدیث کا جو کام ہے جس سے متعلق شکوک شباد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دور کروں یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اور اسی سے متعلق اس مجلس میں گفتگ ہوگی لیکن اور دوسرے جو پہلو ہیں ان کے طرف میں اشارہ کرتا چلوں فقہ حدیث کے بعد پھر عمل بالحدیث تو عمل بالحدیث ظاہر ہے وہ تو صرف اہل علم ہی صرف نہیں عمل کریں گے بلکہ عوام بھی عمل کرتے ہیں تو اس معنی میں عمل بالحدیث کے معنی میں سارے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے اہل الحدیث کے تحقیق کے مطابع جو حدیثیں صحیح ہیں انہوں نے ان سے جو چیزیں مستمبت کی ہیں ان چیزوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں تو عمل بالحدیث میں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں چاہے عوام ہو یا خواس ہو پڑھے لکھے ہو اور انپڑھ ہو سب شامل ہو جاتے ہیں اس عمل حدیث کے معنی میں اچھا اس کے بعد پھر اہل علم کا جو کام ہے ان میں سے جو کام یعنی اب تک جو کام سارے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں یہ سب میں نے ذکر کیا شرح حدیث یعنی حدیث کی جو ہم تحقیق اور اس کی فقہ اور استنباد کے بعد بہت سے نکات اس کے اندر جو ہیں حدیث کے آسانید و متون میں اس کے تعلق سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں شرح حدیث شرح کتب حدیث ایک حدیث مختصر سے انہا ملا معلومی نیات مثال کے طور پر لے لیجئے تو اس میں اتنے نکتے اور اتنے پہلو ہیں کہ آج تک لوگ اس کی شرح کر رہے ہیں ہر ایک کا اپنا پناہ انداز ہے جو اہل الحدیث ہوتے ہیں اہل الحدیث مسننفین ہیں انہوں نے شروع کتب حدیث کا ایک سلحہ پورا چلا آ رہا ہے معلوم السنن خطابی کے کتاب سے لے کر کے اور اب تک تو یہ کام تو اتنے کام تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں موجودہ دور میں آ کر کہ جب ہم بیسویں صدی میں یا انیسویں صدی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو دو تین کام کا اور اضافہ ہوا جاتا ہے وہ یہ کہ ترجمہ کتب حدیث کتب حدیث کے تراجم کا سلسلہ یہ بھی اہل الحدیثی نے نوہب صدیقہ زنخان کے زمانے میں اور پھر کتنے پریس موجود دلی میں لاہور میں امرسر میں ان سب لوگوں نے حدیث کی کتابوں کی سب ترجمہ کر ڈالے اور شرحن لگ ڈالی اردی میں تاکہ اہل زبان بھی اسے سمجھ سکیں اور اب اس وقت ما شاء اللہ انگریزی زبان میں اور دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہے ہیں یہ بھی شرف جو ہے علول حدیث کو لوٹتا ہے ان کے علاوہ موجودہ دور میں خاص طور پر ایک اور کام ہوا ہے احیاء کتب حدیث توراس سلف جو ہے حدیث سے متعلق ایک ایک کتاب نادر جو موجود تھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں ان سب کو کھانھال کر کے نکال کر کے اس کے نسخے جمع کر کے ایڈیٹ کر کے شائع کرنے کا کام یہ بھی علول حدیث نے بڑے بمانے پر کیا الحمدلہ اس کی وجہ سے اب وہ جو طبرانی بہقی ابن ساکر ان سب کے نام آتے تھے اب ان سب کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں ہر شخص کے آج سے سو سال پہلی یہ صورتحال نہیں تھی کسی کے پاس چند کتابیں اگر کتب ستہ موجود ہوئی مشکات موجود ہوئی وہ لوگ المرام ہوئی سمجھتا تھا کہ الحمدللہ بہت بڑی کتابیں صاحب تحفت العوزی مولانا عبداللہ مبارک پوری بہت بڑے عالم تھے انہوں نے تحفت العوزی لکھی ان کے پاس جو شرح حدیث کی کتابیں تھی فتح الباری ان میں اہم ترین تھی رجال کی کتابوں میں تحذیب التحذیب تقریب التحذیب خلاصہ اور اس طرح سے بعض اور دوسری مسائد کتابیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں کو علم دیا تھا علم کے بنیاد پر انہوں نے پوری پوری کتابیں لکھ ڈالی اور تعلیف التصنیف تکام کیا تو بہرحال یہ ان احیاء کتب حدیث یا نشر کتب حدیث یہ ایک اور اور اس کے بعد پھر آخری جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ کہ بہرحال مطلب حدیث کے تعلق سے انہوں نے ہر طرح کے اس طرح کے کام کے ہاں حدیث کے جو مفتلف طرح کے پروگرام جو موجودہ دور کے لیے مفتلف پروگرام جو بنائے ہیں ترجمے کے ذریعے یا اصل عربی کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے استعمال کرنے یہ بھی کام بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اہلہ سے نکیہ اس لیے کہ اہل الحدیث کو چونکہ حدیث سے انسیت ہے حدیث سے محبت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں یہ حدیث صحیح حدیث ہیں جو ہیں لوگوں کے پہنچ جائیں اور سارے مسلمان اس سے مستفید ہو اس لیے کہ اس پر کسی ایک کیا جارہ داری نہیں ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ قرآن کے بعد حدیث کا مطالعہ کرے سنت کا مطالعہ کرے اس پر عمل کرے تو اسی جذبے کے تحت الحمدللہ مطلب اہل الحدیث نے یہ جو حدیث سے مطلق سارے مطلق